موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان فرید رہی اور ناظرین آج اس شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے رہنمہ مفتا اسماعیل صاحب کی گفتگو سے جو آج کل پاکستان کے اقتصادی مسائل اور ان کے ممکنہ حل کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی گفتگو کر رہے ہیں مفتا صاحب اسلام علیکم والیکم السلام فرید بھائی کیسے ہو بلکہ ٹھیک آپ قیریت سے ہیں کہاں کے دورے کر رہے ہیں آج کل بھائی آپ کہاں کے دورے کر رہے ہیں؟ سنایں لاہور ہوتے ہیں آج کل جی جی ہم تو لاہور ہیں آپ لندن ہیں آج کل جہاں جہاں آپ سنائیے خیریت ہے مفتا صاحب ہماری تو خیریت ہے لیکن آپ پاکستان کے معاشی مسائل کی ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ ہم سب کو تو بہت ڈر لگ رہے ہیں ہلو مرید بھائی آرہی 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 آرہیہ بفتہ صاحب آواز آ لیے میں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان کے معاشی مسائل کی ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ ہم سب کو ڈر لگ رہے ہیں بھائی کیوں ڈر لگ رہے ہیں میں معیشت کی تصویر دکھا رہا ہوں کوئی بلی کی تصویر تو نہیں دکھا رہا اصل میں فرید بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ حکومتی اہلکاروں کو اس وقت نظر نہیں آ رہا فرید بھائی آپ اگر حکومتی ہوایت کی اینک اتار کے اور معیشت کی اینک چڑھا کے ناکھ پہ دیکھئے تو سامنے ڈیفارٹ لائن نظر آ رہی ہے بھائی مفتہ صاحب کو لگ رہا ہے کراچی کے جن نظر آ رہے ہیں بھائی یہ جن سے زیادہ خطرناک چیز ہے آپ تو بھائی بھدے ہوئے نا جن آ گئے جن چلے گئے یہاں پہ جو اہل لوگ تھے معیشت کو سمجھنے والے لوگ تھے ان کو ہٹا دیا گیا اس لیے اب معیشت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ڈیفارٹ لائن ملکل سامنے نظر آ رہی ہے اور اگر ان اہل لوگوں کو ہی بیٹھا رہنے دیا جاتا تو وہ انہوں نے ڈیفارٹ لائن ایسے مٹا دی لی تھی جیسے آپ سپنج سے سلیٹ پر سے لائن مٹا دی تھی اہل لوگ ہٹا دیئے گئے یعنی آپ کا مطلب یعنی آپ اسد عمر اور امران خان کی بات کر رہے ہیں فرید صاحب آپ جیسے بھولے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا ماسووم آدمی وہ ٹور کی لسٹ بنتے ہوئے ٹیچر کو کہتے ہیں کہ بھائی میں کل اپنے اببو کو پوچھ کے بتاؤں گا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں مفتا صاحب بھائی اہل لوگ وہ جو فرنچ سٹائل کے لوگ ہوتے ہیں جو معیشت کو سمجھتے ہیں یعنی فرنچ سٹائل کے لوگ اچھا اچھا فرنچ سٹائل فرید بھائی مفتا صاحب مصطفیٰ کمال صاحب یا عمران اسماعیل کی بات کر رہے ہیں لگ تو ایسا ہی رہا ہے زلفی جیسے بادام میں سے گری نکالے تو وہ اندر پاپڑ بن چکی ہوتی ہے کیا آپ فضول بات کر رہے ہیں آپ بھائی عمران اسماعیل یا مصطفیٰ کمال کا معیشت کے ساتھ کیا تعلق بات اگر معیشت کی ہو رہی ہے تو او دن ہی ٹھہرے نا معیشت میں سے فرنچ سٹائل ڈونڈے بھائی صاحب میرے حساب سے مفتا صاحب معیشت کو بہت سمجھتے ہیں مفتا صاحب میوزک کو بھی سمجھتے ہیں میوزک کو سمجھنے کے لیے پھر رنگ آپ کی طرح کا کرنا پڑے گا آپ مجھے معیشت کی رہنی دیجئے بیچ میں میوزک ڈال کے میری پرسنیلیٹی کا بیڑا گھرک نہ دیجئے مفتا صاحب کہیں آپ کا اشارہ اپنی ہی طرف تو نہیں ہے بھرید بھائی آپ ماشاءاللہ اچھے والے سمجھدار انکر ہیں آپ کو تو یہ پوچھنا بنتا ہی نہیں آپ تو سیدھا سیدھا میرے پر فوکس کریں آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو عام دکھاؤں اور آپ کہیں کہ اچھا اچھا تربوتوں کا موسم آ گیا بھائی میں اگر معیشت کو سمجھنے والے شخص کی بات کر رہا ہوں تو یقیناً آپ کے ذہن میں میری تصویر ہی آنی چاہیے بفتاز آؤ لیکن نون لیگ والے سب سے بڑا معیشت دان تو اسحاق ڈار صاحب کو سمجھتے ہیں رید بھائی میرا خیال ہے لاہور میں مرک چنے کھا کھا کے آپ کی مت ماری گئی ہے کراچی تو جب آپ سے ملاقات ہوتی تھی آپ بڑی سمجھداری والی گفتگو کرتے تھے کہ کیا ہو گیا لاہور جا کے اپنی گاڑی ساتھ لے کے نہیں گئے چنچی پہ پھر پھر کے میرا خیال ہے دماغ ہل گیا آپ کا بفتاز آؤ آپ کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں نے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یعنی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جو اصلی قیادت نہیں ہے مصنوعی قیادت ہے کیا مطلب ہے آپ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اصلی والا ڈار اگلینڈ میں بیٹھا ہوا اور مصنوعی ڈار یہاں بھر رہا ہے یا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ خاج آصف جو اصلی تھا وہ گم ہو گیا ہے یہ اس کا ربوٹ آیا ہوا ہے یا اصلی والا رانہ سناہ اللہ نہیں مل رہا یہ لیبارٹری سے بنا ہوا رانہ سناہ اللہ بیٹھا ہوا ہے اس سے مراد میری یہ ہی ہے کہ اگر اصلی دیسی گی کا مفتا اسماعیل ہٹا کے معیشت کو آپ بناسمتی ڈار کا تڑکہ لگائیں گے تو وہ خوشبو کہاں سے آئے گی اصلی دیسی گی کا مفتا اسماعیل آئی ہے پتیسہ ہے غوری صاحب آپ کو تو میں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا ہوں اکل مند تو میں ہوں مفتا صاحب میں اتنا اکل مند ہوں کہ دیسی گی کا اپنی سا میں فورا بچھان لیتا ہوں اور دیسی گی کا مفتا اسماعیل میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا بہت اچھے یعنی یہ مو اور مسور کی دال اب سناو غوری یہ دیسی گی بھی بہت مہنگا ہو گیا اور مسور کی دال بھی تمہاری پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے مفتا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پھر ان سب چیزوں کا حل کیا ہے بھائی سیدھی بات ہے بجٹ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ دھاگا لپیٹ کے رینچ کے ساتھ ٹائٹ کریں اور اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے جیسے سات نمبر جوتے میں نو نمبر پاؤں ٹائٹ پسا ہوتا ہے یا پھر یوں کہیے کہ جیسے دولہ کو شادی کے دو سال بعد اپنی بارات والی پینٹ ٹائٹ ہوتی ہے ایسے ٹائٹ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ پاکستان کی معیشت پہ جو ادارہ بھی بوجھ ہے اسے پرائیوٹائز کر دے یعنی آپ کیا رہے سارے ادارے پرائیوٹائز کر دے مل کو ٹھے لے پہ لگا دے اور آواز لگا دے یا یہ لیلو ریلو 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 بہت بڑا دارا بہت بڑا دارا بہت بڑا لیلو سکیل ملوانا ملو سوئی گیس سوئی گیس بھائی دو کلو ریلوے دے دو آدھا سلنڈر گیس دے دو بابابٹا ساری اونٹ بجلیت چاہی دیئے اب میں نو تیک پی اے یہ دا چوٹا دے دیو یعنی پی اے کا جھونٹا گوگے تمہیں دے دے یعنی تم چاہتے ہو کہ پی اے یہ پرائیویٹ ہوگے بھی ترکی نہ کرے جس جہاز میں تم بیٹھ گئے وہ تو ایسے ہو کہ ادھر ہی گھومتا رہے گا بفتہ بھائی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے معیشت پر جو بوجھے اس کو تو کم کرنا پڑے گا جیہا اور اس کے ساتھ تین شفاف الیکشن چاہیئے جیسے تین دفعہ قبول قبول کہنے کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اسی طرح تین شفاف الیکشن کے بعد پاکستان کے نئے دور کا آغاز ہوگا مفتہ صاحب تین وہ بھی صاف شفاف مگر کیسے مرید بھائی آپ جیسے لڑکے کو اگر والد نئی گاڑی لے بھی دے نا تو وہ دو تین مہینے اس دوست کو ٹونٹا رہتا ہے جسے گاڑی چلانی آتی ہے یعنی مشورہ بھی میں دوں اور یہ بھی بتاؤں کہ اب شفاف الیکشن کیسے ہوگے بھائی جو الیکشن کرواتے ہیں ان سے کہیے کہ پیچھے ہٹ جائیں الیکشن خود ہی شفاف ہو جائیں گے مفتہ صاحب اب تین الیکشن کہہ رہے ہیں ویسے تین کانے ہوتے ہیں غوری صاحب آپ جیسا بندہ تین تلوار کے پاس سیلفی بناتا ہوا گدہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور بعد میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بزرگ ٹھیک کہتے تھے تین کانے ہوتے ہیں مفتہ صاحب الیکشن دو کروالے یا چار کروالے چار ہی کروالے جی ہمارے محلے کا امپی اکیمے والے نان بہت اچھے بانٹتا ہے کیونکہ تمہاری زندگی خوراک سے جڑ گئی ہوئی ہے جنادے پہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی اب دفنا تو دیا ہے کیمے والے نان نہیں مانٹنے مفتہ بھائی جہاں کیمے والے نان تقسیم ہو رہے ہوتے نا وہاں گوگا جانبوچ کے جاگے گر جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں اوہو چارا ڈک پہ یارے نو دو دے دے دیکھئے اسی بات کا تو میں رونا رو رہا ہوں جب تک یہ کھانا کھلانا بننی ہوگا الیکشن شفاف کبھی نہیں ہوں گے یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی اوہو مائی گاڈ اچھا مفتہ صاحب یہ بتائیے لندن میں میاز آپ سے ملاقات ہوئی نہیں فرید بھائی میں تو اپنے کام کے لیے لندن پہنچا تھا اور میں نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور سچی بات یہ ہے رابطہ کرتا تو انہوں نے فون بھی نہیں اٹھانا تھا کیونکہ میں نے دو تین گانے ان کو ویٹس اپ کرنے کی کوشش کی وہ واپس آ کے میری کن پٹی پہ لگیں میرا خیال ہے انہوں نے مجھے بلوگ کیا ہوا ہے اس لیے میں نے رابطہ پھر نہیں کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں مفتاز صاحب یہ بھی سنگون ہے آپ کو ہم خیال گروپ بھی بنا رہے ہیں دیکھئے میں نون لیگی تھا نون لیگی ہوں اور اس وقت تک نون لیگی رہوں گا جب تک میں ان بلوگ نہیں کر دیا جاتا اچھا مفتاز صاحب یہ بتائیے عمران خان حکومت کو برطانیہ سے ملے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جواب دینا چاہیے بلکل جواب دینا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری راہ ہو ہی نہیں سکتی بھئی یہ کونسا چارلس کی شادی پہ اس کے دوستوں نے لٹائے تھے جو خان صاحب اٹھا کے لیے آئے یا یہ کونسا ان کو انگلینڈ کی سڑک پہ پڑے ہوئے ملے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا اللہ کی زمین سے ملے ہیں یہ میرے ہیں یا یہ کونسا انگلینڈ میں رکشہ چلاتے ہیں اور کوئی سواری اپنا ٹیچی رکشے میں بھول گئی تھی اور یہ امانداری سے اس کا ٹیچی گھردے نے کہا ہے اور اس نے ایک سنہ پہ ملین ان کو انام دے دیا یا ان کی انگلینڈ میں لاتو نکلائی ہے یا یہ ایک سو نموے پہنڈ کی واپس تو کرنے پڑیں گے اور میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ جلدی جلدی واپس کر دینے چاہیں گے چونکہ جس دن یہ واپس کریں گے اس دن کا پہنڈ کا ریٹ لگے گا پھر اس ریٹ کے حساب سے ان کو پیسے دینے پڑیں گے اور اس سے پہلے کہ یہ پیسے بڑھتے جائیں فوراں واپس کریں پرنہ ہم بھی جیل گئے تھے یہ بھی جیل جانے کے لیے حوصلہ کریں اور اگر تنہائی دور کرنے کے مجھ سے ٹپس چاہیے تو وہ بھی میں دے دوں گا اصل میں تو مفتہ صاحب نونلی کی خواہش یہی ہے کہ عمران خان جیل میں ہو صحیح بات ہے فرید ویسے تمہاری جیسے لڑکے ساری زندگی جہنم ملا لیتے ہیں پہلے دن یہ کہہ کہ میری خواہش تو نہیں تھی اممہ کی خواہش تھی اس لیے شادی کی ففتہ صاحب کوئی خدا کا خوف کریں ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے کیا ہو گیا کیوں گصہ کر رہی ہے اتنا ہونہ کی یہ پوترہ تو آنو نی نجھ رہو دے ہاں دو چی تھی جے تیل میرے بو اینگر کوئی کوڑا سوٹ جان دائے او ترے موڑتے ہی نئی او پیر آج کسے دا ستیاں ناس ہو یار ہونہ کیا ہو گیا کیوں گصہ کر رہی ہے اتنا ہونہ کی یہ پوترہ تو آنو نی نجھ رہو دے ہاں دو چی تھی جے تیل میرے بو اینگر کوئی کوڑا سوٹ جان دائے اینو پاہی لم دین میں پوچھنیاں وہ گو کسما چوک دے وہاں دے آپاں میں پاگلا تو آدے بو اے گے سوٹ جان ماں کوڑا آدے میں آپ پریشان موڑا سوٹ جان دے موڑا سوٹ جان دے موڑا سوٹ جان دے موڑا سوٹ جان دے ماں جی واقعی یہ تو بہت بری بات ہے آہو پترے تے سارا پاکستان ہی کہن دے بہت بری بات ہے بات سہی کاردا کوئی نہیں ایک چیز تا تو آنو پتہ لگ گئے ہے کہ کم نہیں چھیک ہے کہ پھر نہیں سوندے تو تسی یہ بیکھو نا یہ اس قوم دا حال ہے جناس دے کیا گیا ہے صفائی نشف ایمان ہے واہ واہ تے اپنا دائمان ہی خراب کر لیں دینے گند پا کے سمجھ دے نہیں نیریاں گلہ کار چھڑ دے لیں عمل کوئی نہیں اوترا کر دا یہ حد سے مجد ہے حد سے سنا کی آلی خوشہ ملائے خوشہ gelernt خوشہ م twitter آپ سنائیں آپ کے بچے ٹھیک ہیں آچھو کرے پتر گھوٹ کرے اگر وال جار جانے ماں جی ٹھیک ہے اماں سی سی ٹی وی کیمرہ لگوائیں یہاں تاکہ پتہ لگے کہ کون کودا پھینک جاتا ہے آ پتر میں تے ٹی وی نہیں لاسکتی تے سی ٹی ٹی کتھو لوا لگا تی وی کیمرہ لگانے سے فرق نہیں پڑے گا باقی چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا جو بات اما کر رہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے میں تانوں تھوڑی دیر بعد کارنا میں گھڑی چلا رہی ہیں اچھا تو انہیں پچھیا کتے چلی ہیں تو اندھیا کورا شٹن چلی ہیں میں حراند ہو گئی میں جو دو دن الفون تے گال کی تھی میں کہا پچھر ہے گھڑی سے کورا شٹن جاندہ ہے پیا اندھیا اہو ماں جی کورا شٹن جائدہ ہے ڈسٹ بین یرا دور پے آئے تے سارے اوٹھے ہی کورا شٹ دے نے تے میں کیا اپنے بھوئے گئی چھوٹ چھا رہے کہنے دے گو حسن لگ پیا اندھیا ماں جی نہیں یہ تھے وہ والا شعب نہیں یہ تھے تے اپنے ملے نوں اپنی گلی نوں اپنے کار تو بہتا صاف راکھتے ہیں اندھا ہے اماں ایتھے تے باہر کسے دے بھوئے اگر کورا نجر آجاوے تے بڑی بھیجتی ہے اگلے آنڈے نے انہوں تمیج اکل ہی نہیں ہے اور اماں جرمانہ بھی ہو جاتا ہے ہاں، ہاں، ہاں ہاں جے ہاں 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 گلے اندھے ماں جی چھنمانہ بھی ہو جاندے ہیں تو انج بھی ایتھے سوچیاں بھی نہیں جا شکتا چھڑک دے ہوتے کورا شوٹ دے ہیں مان جی یہ صحابہ گوگا گلی جب ایک تربوز کھاندہ ہے تربوز موکجے یہاں پندر چلا جاندہ ہے تے چھلڑ ہوتھ ہی پہے رہن دینے ملے دار چھلڑا لے ایک ساہب لاندینے کے پلوانا جکا رہی جی اب موڑکے کو بوہا کھڑکا کے پچھے پلوان کتھے وہ نو شاہ دیاں دیو نا نو حیزہ ہوگی حیزہ تو گوگے کے کھپے آت کا کام ہے پوچر لوکاندیاں پادوان ماں لاغ دیاں تُسھی را روکو نو گندا کرو تے بھی گناہ ہے اممہ ایتھے تے جوس پی کے سڑک دے خالی ڈبا سٹکے اوٹھے تے چھال مار کے پٹاکہ چلا جانے ہیں باس پوچر خالی ڈبے کے پٹاکے چلاتی ہیں تو پھر قوم کا بھی پٹاکہ چال گیا ہوئی ساس ہاتھی کوئی نہیں رہ گئے صحیح کہہ رہی ہے ممہ ابھی منزل بہت دور ہے صحیح ہمارے معاشرے میں شعور بہت کام ہے ابھی تو گوشت کھا کر ہڈی ساتھ والے کے دروازے کے آگے پھینک دیتے کہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے چھوٹا گوشت کھایا پامے چھوٹا ہوئے پامے بڈا حلال کھان تے نا نا انج کھانتے نا مراد حرکتان جیڑیاں نے نا شاہ دیاں یہ اچھل چپتر سراب پول گئے نہیں تے رب یاد ہووے تیس ڈان خوف ہووے رب بھی نہیں یاد رہ گئے بارہ بارہ مجھے اٹھ کے تے باہر نکل دے لے اندر بھی گاند تے باہر بھی گاند تے جنائیت بھی گاند پہلے وقت ہوتے تھے جب خواتین اور جو مرد ہیں وہ گھروں کے ساتھ گلی محلوں کی صفائی کا خیال رکھتے تھے اب تو خواتین گھر کا کھوڑا کٹھا کرتی ہیں سر شاپر میں ڈالتی ہیں اور اس میں کھوڑے کے ساتھ کھانے پینے کے بچے بھی ٹکڑے بھی ہوتے ہیں وہ بھی باہر رکھ دیتے ہیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ سگرٹ پیتے ہیں اس کے پکٹ پھینک دیتے ہیں پان کھا کے باہر تھوک دیتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیکا یہاں پہ جو بات ہے شعور کی جو بات ہے صفائی نصف ایمان کی اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں صرف کہ یہ جو صفائی نصف ایمان ہے اگر ہم اپنے گھر کو اندر سے صاف کر رہے ہیں تو اپنے گلی محلے شہر کو بھی اپنا اگر ہم گھر سمجھیں تو ہم اس کو بھی صاف کریں گے لیکن علمیہ یہ ہے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں ہم چیزیں باہر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ہم اپنے گھر کے اندر ڈسپنڈ رکھتے ہیں ڈسپنڈ میں شاپرز نہیں رکھتے جو گارویج بیگز ہوتے ہیں ان کا استعمال ہم نہیں کرتے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ گلی میں محلے میں کسی کے دروازے کے آگے بجائے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ کسی کو کتنا نقصان پہنچے گا کتنی تکلیف پہنچے گی اور ہمارا شہر محلہ کتنا گندہ رہے گا کتر سارا کچھ کول ہوئے بھی نا تے آل کسی نے ناوشت پھلاندے نے سال جے آپ ہی ہر شہ شاپر شوپر بیگ بھوگ کول ہون بھی تے لیا کے تھا بار شوٹ کے تے اندر اچھا ڈیاں پی پیاں پہناتی ہیں آنسا ڈیاں سال جے یہ انہیں پہنیاں سمجھتے ہیں اپنے بھوئے تے اندر تک کریجے اپنا سمجھو تے پھر انجے ہی ہونا ہے بھوئے دے بار جیڑا یوں نوی سارے پاکستان نو اپنا کار سمجھتے ساب رکھتے ہیں بہت پیڑی حالت ہو گئی اور دے لڑا یا ہوں دی آنے آئے ایک دن آئے آسا ہی میرا پتی جاتے ہو دے بچے نہ آلائے تے آئی تو اندر بیگ یا اترے دیسیاں بچو چھنڈے اپ آروں ایک موٹر سے گلال ihn پیا لنگ جا چھی تے پوٹریں میرے نے پاری کھول کے تے چھلنا تے گٹکاں کما کے باہر چھوتی ٹھواتے گڑھل Очень دو نہیں ہے اوہ کنی دیر کھلو کے'sے گ گاندیاں گالاں کٹ دارے انجا اکیٹا بات میجے گنگیاں گالیاں کار جائے میں کہے تُو بڑا سیان ہے جنے گاندبار چھوٹ دیتا ہے آئی 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 اممہ جی اکواری میں اپنی کڑی دیں چھو لہنگ رہے ہیں سا دہیم دا پریا شاپر می رے اتے کسی نے سوڑ دیتا ہے ابھی کھولا چاڑا ہے ہے کو شرم یار رہی گئی لوگ کھائیں اممہ جی ہی تو اسی کہہ رہے ہونا گو گئی تے موجلہ کیج رو دائی سوٹیا ہوتوں کیسے انہیں بڑے رامنا بے کے پورا شاہ پر کھادا اللہ ہوتوں بچے ہیں نے کیا آجنا سوٹیا وہ پاہ خراب ہے پھوٹیا ہے کھٹا ہے کہہ دا کوئی کارلی مکار جاگے دو چمچے چینی پھکڑی ہیں کہ صحیح ہو یہ نا کام پوٹر جا دکے چھوٹ جو دیٹا ہوتے دے پھر کی کار دا بچالا ہم میں بچ پنچے تنکید سا کہ لے دے چھلکے دو تلکے ہواں تے میری لات چھوٹی وڈی ہو گئی کہہ پوٹر چھلکے نلٹو کا بجا لات کے میں چھوٹی ہو گئی ماں جی شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتلے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں چاہے کسی کا پاؤں کٹ جائے باش پوٹر ایک دوجہ کا ساس ختم ہو جائے انسانیتی موک جائے تے پھر اس طرح ہی کرتی ہیں نا قوم میں ماں جی اب مکان بدلیں کہیں اور شفٹ ہو جائیں باش مکان ہی بدلی جانا آتا نہ بدلنا یہی سنید ہے جی ایتھے ملہ گندہ بڑھا ہے ایسی ہون فلانی چھا چیٹی چھٹوڑ گئے ہیں تیڑا ملہ گندہ ہے انہوں شاہب کرو اور اترے ہو اگے ہی تا اڑی جان دی ہو اور گادہ اڑتے پچھا چاہوڑ ماں جی میں خود چھوڑ گیا ہوں پرانہ ملہ نئے ملے میں چلا گیا ہوں کتر تو تھے بلب چوری کا اڑا پھڑیا گیا اوٹرہ چھرار تنگرن تو باز نہیں آندا تو پرانے ملے ہو رہے کہ میں حجم ہوں دا ہے تو نوے ملے کا دلی ٹھوڑ گیا ماں جی نئے ملے میں تو مجھے سب آگا صاحب آگا صاحب کہتے ہیں پرانے ملے میں تو مجھے پہچورن کہتے تھے باز نہیں تھے آگا صاحب آگا صاحب کہیں دنے چار دن ہوتھے رہے لے پھر آپ پہ ملے آلے کہیں گے آو آگے آگا نکلو فٹاٹ آپ پہ تیرے پرانے ملے آلے نے کسے نے انہا نو داہج دنے پہچورنے ملے کیوں نہ تیرا نا آگا چورن رکھ دے لیا پوٹر میں جرا دکان تو چھاپر لیا آما آ کودہ سارا چکی ہے اتھا اممہ جی آپ بیٹھے رہے پروگرام ختم ہوتا ہے تو میں خود ہی لے جاتا ہوں کودہ آہو پوٹر چھاپر لیا آما پاکی ہو دے چھا کودہ تینو ہی دیاں گی ہمارے ساتھ روئیے یہ جو تندور پر روٹیاں بنا کے بیج رہے ہوتے ہیں جی وہ صرف آٹا ہی دیکھ لینا تو بہ خدا اب کبھی بھی بزار سے روٹی نہ کھا ہو جی کارسی آٹا لے کے جائیں اس میں سے بھی پیڑے رکھ لیتے ہیں وہ بھی یہ صحیح روٹیاں نہیں لگاتے جب تمہیں پتہ یہ پیڑے کھانے والی ڈین ہے تو تم کیوں اس کے پاس جاتے ویلگم بیک خواتین و حضرات اور ناظرین آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے نان بائیوں نے بھی روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں تندور مالک اور ایک گاہاک اس لیے آذر کیا جی مجھ کو سمجھا گئی ہے مجھے کہ یہ جو ارلا ہے یہ تندور مالک ہے اس کی صحت بتا رہی ہے کہ سارے شہر کا آٹا خود ہی کھا گیا ہے یہ کیڑیوں کو بھی آٹا گا گیا ہے اور جتنا انہوں نے روٹی کا وزن کر دیا ہوا ہے اس حساب سے پرلا بندہ گاگ نظر آ رہا ہے روٹی کا تو وزن ہی پورا نہیں ہے ان کا اس لیے اس کا بھی وزن دیکھو نا رہا ہی نہیں روٹی دے نال انہوں نے اپنے ہاتھ لاغ دچ رہ دیئے نہیں ہاتھ لاغ نہ رکھو ہاتھ لاغ تاٹھے پر سڑ دینے چاہیے آپ دیکھیں نا کل جب ساگڈار صاحب نے وہ پٹرول اور ریزر کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کی ہے تو انہوں نے اسی وقت کا آیا کہ اب جو باقی لوگ ہیں ٹرانسپورٹرز وغیرہ وہ بھی تو اپنے ریٹ میں قرائےوں میں کمی لائیں ایک چیز ایک دفعہ جو بڑھ جاتی ہے پھر یہ بڑھاتے ہی رہتی ہیں پھر کمی ہوتی ہے کمی کی طرف کوئی نہیں آتا باؤ جی ہے کمی ہوا ہی نہیں آٹے دے ویچہ ستارہ سا دن تھیلہ میں ایک کمنٹ پہلے ان کی تو بات سنو آٹے کے مونٹ ایورسٹ اور روٹی اتارنی والی سیکھ تمہیں سمجھ نہیں آرہی جو وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات سمجھو یار تم ان کے ساتھ اتنی بحث مت کرو تمہارا قصور یہ ہے کہ تم قیمت بھی پوری وصول کرتے ہو اور جو تمہاری روٹی کا وزن ہے وہ وزن بھی پورا نہیں ہوتا کم وزن کی روٹی بیشتے ہو؟ آپ روٹی کے وزن کو دیکھ رہے ہیں دکان کا خرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں گیس کے قیمت کہاں پہنچی ہوئی ہے بچوں کی دیاڑیاں دینی ہیں ویر میرے آج یہ تندور بند کر کے کوئی اور کام کر لو اور تندور پہ تم نے ٹائلیں لگوالی ہیں اور چپس تم نے نلوالی ہیں اس پر اور کہتے ہو جی کاریگر بھی بڑھ گئے ہیں بندے میرے بڑھ گئے ہیں خرچے پورے نہیں ہو رہے جدی پشتی کام چھوڑ دوں میں اپنا بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہیں اور دوسری سم نے شادی کر لی ہے درمیانہ بیٹا تم نے جبان بھی دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میرا کام نہیں ہے بھائی کام میرا اللہ کا شکر ہے تہلے اس لئے ان لوگائی ہیں صفائی میں خدای ہے بھائی جان صاف سترہ کر کے میں سعودہ بیچتا ہوں دیکھیں دیکھیں بہو جی بات صفائی کی کار رہا ہے خرش کر رہا ہو پسین نہ آیا ہو انہی آتھوں سے یہ روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے بھائی یار یہ بات بلکل درست ہے صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہو زائد قیمت تم وصول کرتے ہو جو سرکاری نرخ جو جن کا تایون کیا جاتا ہے اس ریٹ پر روٹی بیچنے کا اس کی تم پابندی کرتے نہیں ہو خرچے تمہارے تم کہتے ہو پورے نہیں ہوتے لیکن جو خرچہ جو تمہارا ریٹ ہے وہ اس وزن کے ساتھ منسلک ہے آپ دیکھیں کہ اتنا ظلم ہے کہ جہاں پر غریب آدمی نے دو روٹیوں سے اپنا پیٹ بھر لینا ہے ان کے وزن کام کرنے کی وجہ سے دو روٹیوں کی جو بیچارہ چار کھائے پھر اس کا پیٹ بھر لینا ہے اور وہ چار روٹیوں کے پیسے دے کے آتا ہے یعنی اسے پیٹ بھرنے کے لیے ڈبل قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے سار جی برکت نان شاہب کا ایک نام ہے ہم ایسے کام نہیں کرتے بڑا نام ہے برکت نان شاہب کا ڈاکٹر آرف الوی تمہارے پارٹنر ہے آپ جس مرضی تندور والے کے پاس کھڑے ہو کے یہی باتیں کریں وہ یہی جواب دے گا نہیں جی میں ایسا نہیں کرتا یہی تو سب سے بڑا سوال ہے کہ کھڑ کون رہا ہے ناکس آٹے کی روٹیاں لگاتے ہیں روٹیاں آپ لینے کے لیے جائیں نان ابھی لکھی ابھی آپ کے پاس آتا ہے روٹی لیتے ہیں اکڑ جاتی ہے کھانے کے لائک نہیں رہتی ہے یوں آپ لگتا ہے روٹی نہیں کھارے بلکہ روڑ چبا رہے ہیں اتنا ناکس آٹا آپ یہ جو تندور پر روٹیاں بنا کے بیج رہے ہوتے ہیں نا جی وہ صرف آٹا ہی دیکھ لینا تو خدا آپ کبھی بھی بزار سے روٹی نہ کھا مو جی کارسی آٹا لے کے جائیں اس میں سے بھی پیڑے رکھ لیتے ہیں وہ بھی یہ صحیح روٹیاں نہیں لگاتے جب تمہیں پتا ہے یہ پیڑے کھانے والی ڈین ہے تو تم کیوں اس کے پاس جاتے تمہیں پتا ہے کہ میں پیڑے کھا جاتا ہوں تو تم نے ڈاکٹر کو لکھ کے دیا ہے کہ میں برکر نان شاہ پہ جاؤ تم گھر کیوں نہیں بنا لیتے روٹی یہی تو سیاپا ہے یہی اسی وجہ سے تو آپ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہوتی پھر اکثر یہ ہوتا ہے اب بیچارے جو جتنے حالات برے ہو گئے ہیں لوگ بیچارے محنت کے لیے ڈبل ٹائم لگا لگا کے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں خواتین بیچاری ساتھ کام کرنا ہے صحیح جس گھر میں روٹی نہیں پک رہی ظاہر ہے اس نے تو دور سے ہی لانی ہے ان لوگوں کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ کہیں گیس نہیں آ رہی کہیں روٹی گھر میں نہیں پک رہی یہ پھر اپنے سارے کمالات جنہیں میں فراڈ کہہ سکتا ہوں انگلیش میں وہ یہ کرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں بہانے ان کے پاس سارے ساری چیزیں ہیں کہ کس وجہ سے روٹی مہنگی ہے صفائی نہیں ہو رہی ہے آٹا ناقص ہے انہوں نے اپنی کوئی غلطی ماننی نہیں ہے وہ صرف یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے خرچیں پورے نہیں ہوتے ہیں ہماری دکان نہیں چلتی ہے اور لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یونین بنائی ہوئی ہے ایڈے تو زلہ اس کو آڑے بھائی یونین نہ بنائیں تو ہمیں گورنمنٹی نہیں ٹکنے دیتی کبھی گیس کا محکمہ آجاتا ہے کبھی فوڈ والے آجاتے ہیں یونین نہ بنائیں تو ہم کیا کریں سوریانہ لڑائی ہوئی تھے اتھے بھی یونین دے بندے لیا گیا اور یہ فیملی میٹر ہے میرا بازی اصل میں بلیک میل طبیعت ہو جائے جس بھی شعبے کی وہ پھر اسی طرح لوگوں کو لوڑنا شروع کرتے تھے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لوگوں کا ہمارے بغیر اب گزارہ ہی نہیں ہے پھر یونین نے شونین نے بن گئی ہوئی ہے آباد اٹھانے کے لیے یا ہڑتال کرنے کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں اب ظاہر ہے ان کے بغیر سسٹم تو نہیں چل سکتا روٹی دکھانی ہے انسان نے اور جو مزدور طبقہ ہے یا جو گھر میں روٹی نہیں پکا رہا یا جس کے گیس نہیں آ رہی اس نے باہر نکلنا ہے روٹی لینے کے لیے اور یہ پھر اسی طرح شکاری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹوکرے سوٹی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہونے کے ہونے توتہ بسے ہی بسے اچھا آئے روز مہنگائی کرونا روتے ہوئے ان کی یونین ہرتال کر دیتی ہے دکانیں بند کر دیتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کر دیتی ہے کہ نان کی اور روٹی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی جائے اور جدو مردی آپ پہ بدا لینے جی آپ یہ تو چھوڑ دے نا گورنمنٹ کا تو ویٹ ہی نہیں کرتے جب مردی خود بڑھا لیتے ہیں یہ بھی کل پر سو انہیں بڑھا لیتا اثر بھی یہ قیمت وہ تو گورنمنٹ تو منتیں ترلے کرتی ہے اور جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ چھاپے مارے چک کریں نہیں چھوڑیں گے فلانٹم کان سب کچھ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور نہ ہی ان کی اپروچ ہے ہرت دور پہ مطلب کتنے کو افسر ہیں ان کو بھی بتایا کہ یہ چک کم ہو ہی نہیں سکتے کسی وقت کوئی لگ گیا دا واج گیا چھاپا تو فس گئے اُدھر سے بھی نکل نکل آتی ہے سار جی اگر کوئی افسر ان کے ہاں چھاپا مارے نا تو فون کار کے باقیوں کو بھی لرٹ کار دیتے ہیں روٹی تو ایک لیا کے جاننا نکس تُم دے ہمیں چکنے کا گولی بھی تو ایک کی واج بھی ہے اور اگر نشانے تو باج جائے تو بندہ ہوتھیں ایک روٹی اس کی زندگی اگر تو تم یہ کیوں تانہ دے رہے ہو کہ ایک روٹی کو لیا کے جاننا جو ایک لے کے جاتا ہے وہ تو اس کو حلال دو نا حضورس ہی تو اڈی تابیدار بلکل نہیں تو تابیدار میں نو پتا ہے تلانا ایسا سونا فل خاتا نام تو نکھونا میں میں کسی لے زیر لا کے دینوں ایسا نام بنا کے دینے اب دیکھو یہ بچارہ سارف یہ مسکین سا سارف اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی یہ کہیں جا کے شکایت کر سکے یہ کسی جگہ جائے وہاں شکایت کرے مجورٹی اکثریت لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہیں کنزیمر کوڈز بھی ہیں یعنی سارفین کی حقوق کا تحافظ کرنے کی جگہ بھی ہے لیکن چونکہ اس کا شعور ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر اس لیے اس طرح کی جو سارفین ہیں وہ اسی طرح سے کبھی تندور مالک کے ہاتھ ہوں کبھی ہوتل مالک کے ہاتھ ہوں اور اسی طریقے کی دیگر جو سروز دینے والے جو لوگ ہیں جو شعبہ جات ہیں ان کی ہاتھوں جو ہے وہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی کھاتے ہیں نہیں مت کرنی چاہیے اب میں تو سمجھتا ہوں کہ گاگ جو ہے جاں 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 جس کی زیادتی ہو رہی ہے اسے ضرور کوٹ میں پہنچنا چاہیے اور رزق میں بھائیمانی کرتے ہیں اور تمہیں تندور کے سیکھ سے پھوڑے نکلائیں گے اسے پھوڑے کہاں نکلنے ہیں پاہ جی غریبوں کا اک مار مار کے اس نے تو ساتھ والی دکان بھی خرید لیا اوہ اب میرا بچہ جپان گیا ہے اوہ دی وینار میں دکان لیا ہے تندور دی کمائی دنال تے بچے نہیں پڑھا جاندے بچے جڑا 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 جہاں گیا ہے گھوٹی ریڈی تے بیٹھ کی گیا ہے ایسے کٹھے کی ہیں تو تم نے اسے باہر بے جائے نہیں پیجیا ہے ہم نے انہوں اتھے بلایا فضول باتیں نہ کرو کمائی کے تم نے چھتیس ذریعے بنایا ہے کیمے والا نان اچار والا نان بھائی پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یسن والا نان لگا کے دو علو والا نان لگا کے دو کیمے والا نان لگا کے دو پبلک کی ڈیمانڈ پہ کام کرتے ہو تو بناو پھر میتھی والا نان دو مجھے کھانے کے لیے رائپے کے ساتھ میرے خیال سے بریک لے لینی چاہیے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے شاہب آشمی صاحب تو ہماری فیلڈ کے پیرو مرشد ہیں جیہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کی شخصیت تھی اور جو ان کا کام ہے اور جس طرح انہوں نے آگے یہ کام پھیلایا ہے وہ فن اداکاری میں باقاعدہ پیرو مرشد کی حیثیت ویلکم بیک خواتین و حضرات عزیزی ایک اور بڑی شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی شاہب آشمی صاحب خالی کی حقیقی سے جامل ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ جی وہ تو شاہب آشمی صاحب تو ہماری فیلڈ کے پیرو مرشد تھے جیہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کی شخصیت تھی اور جو ان کا کام ہے اور جس طرح انہوں نے آگے یہ کام پھیلایا ہے وہ فن اداکاری میں باقاعدہ پیرو مرشد کی حیثیت رہا ہے اچھا صرف اداکاری نہیں بلکہ درس و تدریس میں بھی پیرو مرشد کی حیثیت تھی ان کی جی 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 پرسوں میں ان کے جنادے پہ دیکھ رہا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں نا جی وہ بڑے بڑے لوگ نام بر لوگ بڑے بڑے آفیسرز بڑے بڑے استاد اپنے اپنے شعبے کے انڈلیکچول پورے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے اور مجھے تو با خدا جس سے بھی کوئی چار باتیں کرنے کا موقع ملا اس نے یہی کہایا کہ میرے استاد تھے سفید بالوں والے لوگ ریٹائر ہو چکے لوگ وہ کہہ رہے ہی ہمارے استاد تھے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیرو مرشد ہی تھے دیکھیں نا اساتذہ کئی فوت ہوتے ہیں ان کے جنادوں پہ کتنے شاگرد جاتے ہیں اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے جنادے پہ جو ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے وہ سارے ہی ان کے شاگرد تھے اور سب پہنچے ہوئے تھے بلکل دروس کا اور ایسا خلاہ ہے جو کبھی بھی پور نہیں ہو سکتا ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور میں نئی نسل کی آگاہی کے لیے یہ بتا دوں کہ 1938 کے اندر شوہ بھاشمی صاحب پیدا ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایم ایکنومکس کیا گورنمنٹ کالیج لاہور سے بعد ازا انہوں نے ایم ایس ای ایکنومکس کیا لندن سکول آف ایکنومکس سے پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تھیٹر کی تعلیم بھی برطانیہ ہی سے حاصل کی اور بعد ازا جب وہ واپس لوٹے تو پھر گورنمنٹ کالیج لاہور کے اندر ہی وہ استاد مقرر ہوئے وہاں پہ پڑھانا شروع کیا اور بہترین اسادزہ میں ان کا شمار ہونے لگا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی تھیٹر پڑھ کے آئے جی انگلینڈ سے اور پھر یہاں آکے جب یہاں گورنمنٹ کالیج میں لگ گئے تو ہمارے ٹیلیوین ان کا بہت بڑا نام اسلام حضر صاحب جی ہاں وہ بھی اسادزہ میں ان کا شمار ہوتا ہے پی ٹی وی شروع کرنے والے وہ تھے تو اسلام حضر صاحب نے ریکویسٹ کی ان سے کہ یہاں پہ ہمارے لیے کوئی بچوں کا پروگرام دیں تو شایب صاحب نے اکڑ بکڑ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جو مبان ردیام ہوا لوگ بڑے شوق سے اسے دیکھتے ہیں کتنا سادہ سا نام ہے اکڑ بکڑ بچوں کے لیے پھر انہوں نے ٹال مٹول سچ گپ کے نام سے میں کئی دفعہ اپنے شو میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارا جو شو ہے یہ اسی کی کوئی فوٹو کاپی آپ کہہ سکتے ہیں مطلب نقل کہہ سکتے ہیں فوٹو کاپی تو نہیں وہ تو بہت بڑے آدمی تھے ہم تو ایسا سوچ اور وہ شو جو تھا یہ سچ گپ اور ٹال مٹول آپ آج بھی دیکھیں تو بخدا آپ کو لگے گا کہ یہ جو پچاس سال پہلے ہوا ہوا یہ پروگرام ہے یہ آئندہ پچاس سال بھی کوئی ایسا نہیں سوچ پائے بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں شوہب صاحب میں تو یہ دوستوں کو کل کہہ رہا تھا کہ شوہب صاحب ساری زندگی ساتھ فیض احمد فیض کا بوجھ اٹھا کے پھرتے رہے ہیں اور پھر اتنا نام بنایا ہے مطلب بوجھ یہ نیگٹیو سینس میں نہیں میں کہہ رہا بہت ہی محبت کرنے والی فیملی ایک دوسرے کے ساتھ چڑے ہوئے لوگ تھے مگر ایک بڑا نام فیض احمد فیض ان کے داماد ایفیلییشن تھی ایک ایسوسییشن تھی ان کی فیض فیض احمد فیض کے نام تلے سے نکل کے اپنا اتنا کام کر جانا بہت بڑی بات یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے اور پھر شاگردوں میں آپ دیکھیں میں کل ان سے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم تو ان کے شاگردوں سے آگے ڈرتے بھرتے ہیں اور وہ وہ ہمارے اسادزہ میں شمار ہوتے ہیں ان کے شاگرد تو ہم ان کے بارے میں کیا بولے مطلب آپ دیکھیں فاروق کیسر صاحب انکل سرگم وہ جب بھی ملے ان کا نام ایسے لیتے تھے کہ پیرو مرشد ہی کہہ رہے ہوتے ہیں پھر سلمان شاہد صاحب بہت بڑے آپ عرفان خوسر صاحب بہت بڑے آپ سمینہ احمد صاحب پھر شہناز شیخ صاحب ارشد محمود صاحب موسیقی کا ایک بہت بڑا نام اور ناپا جو ہے کراچی میں وہاں پہ ٹیچر ہیں پڑھاتے ہیں مطلب بہت بہت بڑے جو لوگ ہیں نا جی بہت بہت بڑے لوگ وہ ان کے شاگردوں میں سے ہوئے ہیں کال عرشد محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے جھاڑ جھاڑ کے تو میری میوزک جو ہے چھے چھے دن ایک گانے کے پیچھے پڑے رہتے تھے میوزک سینٹس انتریز اچھا پر نیرہ نور صاحبہ کیا بات کہ نیرہ نور صاحبہ شعب صاحب کے شاگردوں میں سے تھی اور انہی کے ہاں انہوں نے اپنی وہ سیکھی سٹارٹ کی تھی اور عرشد محمود صاحب ہی ان کو ان کے پاس لے کے آئے اور بے شمار لوگ جی ان کے شاگردوں میں عثمان پیرزادہ صاحب اور عثمینہ پیرزادہ صاحبہ کو بھی میں نے ان کی ڈرامے میں پہلی دفعہ دیکھا مصور اپنا اپنا منو بھائی منو بھائی کو ان کی ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے اور شعب صاحب خود بھی اس میں ایکٹنگ کر رہے تھے مطلب ایک بہت بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا ہے ایک بہت بڑا آدمی انڈلیکچول صحیح صحیح وہ جو لیجنڈ کہتے ہیں نا جی وہ یہ تھے یہ تو جو نام لیا وہ سارے نگینے نگینے ہیں اور شاگردوں میں سے ہیں اور اتنی پدرانہ ان کے اندر اتنی پدرانہ شفقت تھی کہ آپ حیران ہوں گے ہر شخص کو پہلی دفعہ ملتے ہوئے بھی ایسے لگتا تھا کہ یہ تو میرے ذل بڑے فری ہیں مطلب میں اپنا بتا رہا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جاتا تھا چہرے کے اوپر اتنی رونک اور اتنی چمک تھی اور اتنا روپ تھا کہ ان کی طرف دیکھنا مشکل ہوتا تھا مگر پہلی دفعہ بھی مجھے ملے اور تو کونے ہوئے تو میں ان کی رہسل دیکھنے کے لئے پیچھے گھسا ہوتا تھا تو میں ایسے ڈر گیا بڑا سا تو عرفان خسر صاحب نے مجھے کہا ہوا تھا کہ بیٹھ جائے گا تو عرفان صاحب نے ان کو بتایا جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے ان کا بابی ہوئے بھی تھا پتر ہی ہے اور تو میں اندازتے سے یہ میرا پتر ہے سارے تو اسی پتر کٹھے ہوئے مطلب نفیس ایسے فری ہو جانے والے فری ہو جانے والے ہر ایک کے ساتھ اور پھر آپ یہ بھی حیران ہوں گے سنکے کہ جو گورنمنٹ کالیج ڈرامیٹک کلب ہے اس کے بھی یہ روئے روان اس کے بڑی دیر اس کو ہیڈ کرتے رہے اور وہاں پہ ڈراما جو ہے وہ انہوں نے ہی اوروش پہ پوچھایا مجھے جہاں تک علم ہے کہ وہ گورنمنٹ کالیج ڈرامیٹک کلب والے لوگ ہی باہر نکل کے انہوں نے یہ کمرشل تھیٹر وغیرہ شروع کیا انٹرویو میں سنا ہے مگر شعیب صاحب نے آکے اسے بڑا پھیلایا اس کام کو بہت 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 بڑے استاد پیدا کر دیئے جو ان کے شاگر تھے ہر شعبے میں وہ استاد ہوئے پھر نوید شہزاد صاحب خود بہت بڑی استاد اور فرنے اداکاری کے حوالے سے ایک بلکل علیدہ اور منفرد سٹائل رکھنے والی دہائی بڑی اداکارہ اور انتہائی بڑی استاد نوید شہزاد صاحبہ وہ بھی ان کی شاگردوں میں سے پھر ان کی جو بیگم ہیں فیض صاحب کی بیٹی سلیمہ آشمی صاحبہ وہ ان کے شو میں آپ ان کی اداکاری دیکھیں سلیمہ آپا کی آپ حیران ہو جائیں گے خود بھی وہ وہ ان سی اے کی بھی پرنسپل ریٹائر ہوئی ہیں بہت بڑی خاتون وہ بھی ہوئی ہیں اچھا وہ پینٹر تھی پینٹ کا کام تھا تو شویب صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ پینٹنگ کرتی ہے اور میں اس پینٹنگ کی فریمنگ کرتا ہوں تو منزا پا پرسو ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ ایسے ذکر کر رہی تھی ان کے بہنو ہی تھے اور پھر ان کے جیٹ بھی تھے شویب آشمی صاحب کے چھوٹے بھائی عمیر آشمی صاحب وہ منزا آشمی صاحبہ کے ہسپینٹ اور شویب صاحب بڑی بہن جو سلیمہ آشمی صاحبہ ہیں پید صاحب کی بڑی بیٹی ان کے ہسپینٹ تو منزا اپا ایسے ان کو دوست کے طور پر باپ کے طور پر ایک بہت بڑے انڈلیکچوال کے طور پر استاد کے طور پر مطلب وہ ایسے گفتگو کر رہی تھی کہ کبھی لگ رہا تھا کہ وہ اپا کے کتنے اچھے دوست تھے جیڑ تو تھے ہی دوست کتنے مطلب فرینکنس بھی بتا رہے تھے ان کی محبت بھی بتا رہے تھے پھر ان کے کام کی طرف باتیں شروع کی تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ان کے بھی استاد تھے بہت بڑے لوگ ہوئے سلیمہ آشمی صاحبہ اور منزہ آشمی صاحبہ اور پھر آگے امیر آشمی صاحب شویب آشمی صاحب بڑے بھائی پھر آگے آدیل آشمی صاحب جنریشن آگے چری اس نے بھی بڑا نام کمائے وہ بھی نکلے کے بابے لگ رہے ہیں چھوٹی جوٹی عمروں کے بابے لگتے ہیں وہ پورے جب ان کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو یہ ہی لگے گا بابا ہی بول رہا ہے بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں یہ تو لیگیسی ہے نا عزیزی جو کیری فارورڈ ہو رہی اور آگے چل رہی ہے لیگیسی ایک تو کام کے حوالے سے ہوتی ہے نا یا کہلے کہ فن کے حوالے سے یا جو ان کا شبہ ہے لیگیسی جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ بھی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے ٹیمپرامینٹ اور وہ ایک جو رکھ رکھاؤ ہے جو ایک شفقت اور ایک استادانہ مہارت وہ ساری ان کی لیگیسی میں آگے بھی چل رہی ہے اچھا پھر ہم نے تو عرفان خوسٹ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے آمین ہم نے تو ان کے ساتھ ہی ان کے زیرے سایہ بہت کام کیا ہے عرفان صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں اور ہمیں انہوں نے بہت پیار کیا ہوا ہے اور بڑی محنت سے ہمیں انہوں نے سکھایا ہوا ہے میں کہتا ہوں جی کہ ہم نے ایسا بندہ ہی نہیں دیکھا ان کا جو انداز تھا ڈائریکشن کا سکھانے کا وہ کیا بات ہے ایسے محنت کاش آدمی اور ایسے ورسٹائل آدمی کیا بات اچھا پھر ان لوگوں میں جرت بڑی تھی یہ جو شویب صاحب فیملی ہے آشمی صاحب یہ انہوں نے جنرل زیاو لگ کے دور میں شو شروع کیا تھا بلگلا وہ چند شوز کے بعد اس پر بابندی لگ گئی تھی اچھا مطلب جو یہاں میں یہ ضرور کہوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹائر ہے سٹائر جو ہے بلیک کومیڈی یہ اس پورے خطے میں ایشیا میں میرا خیال ہے کہ شویب حاشمی صاحب اس کو شروع کرنے والے اور اس کو پوری اروج تک پچھانے ایسی سٹائر آپ کو کسی اور کے ہاں نظر نہیں آئے گی ایسی خوفناک مانی خیز ہلا دینے والی اچھا اور اتنے آسان انداز کے اندر اتنے اتنے عام فہم طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کیا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بلکل ٹی وی پہ کوئی چیز کر رہے ہیں یار فرید میں کہتا ہوں کہ بڑا ہی پیارا چھوٹا سا بھی جملہ کائنہ تو وہ ادھر فس گیا ہے آیا 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 اور وہ ساری زندگی گھومتا رہے گا کائنات میں ایسا ایسا مطلب یہ کیا فکر ہے کالی دھاریاں ہوتی ہیں اور ایک کالا زیبرا جس پہ سفید دھاریاں ہوتی ہیں اب اس کو دیکھنے کا انداز ان کا کیسا ہے کہ وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جتنا وائٹ ہے اتنا ہی کالا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے سوچا ہی نہیں بہت بڑے آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا عالی مقام عطا فرمائے ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا اور سکارہ امتیاز بھی ملا مگر یہ چیزیں ان کے لیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بڑی اچھی بات ہے گورنمنٹ نے دیئے اگر ایوارڈ ان کو تو یہ ان کی بھی اچھائی ہے اور ڈیوٹی ہے مگر یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کسی ریٹرن کے لیے یا انہوں نے کوئی کسی مطلب لالچ میں یہ زندگی ساری نہیں گزاری یہ ان چیزوں سے مبرہ تھے اور صحیح لوگوں میں فن اور انٹرٹینمنٹ اور دانش پھیلانے والے اور خدادات صلاحیتیں اللہ نے دیوی تھی ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اللہ پاک بڑی رحمتیں فرمائے ان پر جنت الفردوس میں بڑا عالی مقامت آمین اور ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات معروف دانشبر تارک بلوج سہرائی کہتے ہیں بہاؤ کے ساتھ صرف لاشیں تیرتی ہیں زندہ انسان ہے اپنے محضبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ